جو پربو کا دھاس ہے اس نے کچھ ایسے لکھا جس کا نام ہے دینیل بائیبل اس کو کہتی ہے دا پروفٹ جو چار میجر پروفٹس ہیں اس میں سے ایک ہے دینیل اور جس کا ذکر یہ شنے بھی کیا میں ابھی رکھوں گا تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں پڑھ لیں لکھا ہے کہ دیکھئے کہاں تھا دینیل نے تیڑے میڑی باتیں بولنے والوں کے لیے آئیے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے دینیل کی پستک اس کا گیہ راتھیا ہے اکتیس سے لے کے پینتیس تک پڑھواؤں گا ٹھیک ہے نا میں جب اس کو پڑھ رہا تھا نا تو میرے خوش اڑ گیا ہے میں نے بلا باپرے جس دینیل نے نبوکت نیسر کے بارے میں جو جو پروفیسی کری تھی کٹو کٹ پورا ہوا یہ دینیل تھا جس نے کہا تھا کہ بادشاہ سکھ اندر آئے گا اور وہ آیا جھگت پہ راج کرے گا اور آیا اور کیا یہ وہی دینیل ہے جس نے عیسیٰ مسیح جو آپ اشواس کی ہے نا میں ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں یشوا جیزس ایشو کی پروفیسی کی تھی یہ وہ دینیل ہے اور یہ وہی دینیل ہے جو اب کچھ کہہ رہا ہے چکنی چپڑی والوں سے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ تب اس کے سہیہ کھڑے ہو کر انٹیکریس کے سہیہ کھڑے ہو کر لکھا ہے دھڑ پاویترستان کو آپ پاویتر کریں گے جو مجبوتی سے تھا جس کو کہتے ہیں پاویترتہ میں دھارمکتہ میں پرمیشور کا نگرب پرمیشور کی کلیسیا اس وقت کے لوگ جو انٹیکریس کے ٹائم پہ ہوں گے لکھا ہے کہ جو دھڑ تھا سٹرانگ تھا ڈاکٹرین میں مجبوت تھا وچن میں صحیح سکھا میں لکھا ہے کہ اس کو آپ پاویتر کریں گے اور نتے خوم بھلی کو بند کریں گے نتے خوم بھلی کو بند کریں گے دوسرے شبدوں میں ڈھونٹ ورشپ دا لارڈ ڈھونٹ ورشپ دا جیزس یاشوہ کی ارادنا مت کرو ایسا یہ سکھائے گا اب اس کا نیچے لائن لکھا ہے اور وہ اس گھنی توستو کو کھڑا کریں گے جو اجھاڑ کر دیتی ہے گھنی توستو اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایشو نے متی چوبیس میں یہی شبد کہا تھا دانیل کے چھے سو سات سو سال کے بعد بابرے کبھی سوچا آپ نے کیا connection ہے بائبل کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے لکھا ہے متی چوبیس کا پندرہ میتیو ٹونٹی فور ففٹین سو جب تم اس اجھاڑنے والی گھنی توستو کو جس کی چرچہ دانیل بھوش وقتہ کے دوارہ ہوئی تھی بھویتر ستھان میں کھڑی ہوئی دیکھو جو پڑے وہ سمجھے کہاں پڑے یہاں پڑے اور سمجھے کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی دانیل کی پستک تھی اور ہے کیسا لگ رہا ہے تو پھر سے اس کو میں پڑھ دے رہا ہوں لکھا ہے سہایک اس کے سہایک انٹی کرائز کے سہایک اس وقت کے اس کے فالوورز یہ لوگ کون ہیں چکڑی 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 والے لوگ ڈیڑی میڑی باتے والے لوگ لکھا ہے اس کے سایک کھڑے ہو کر دھڑ پویتر ستھان کو آپ پویتر کریں گے نیتے ہومبالی کو بند کریں گے مطلب don't worship the true god اس گھنی توستو کو کھڑا کریں گے جو اجار کر دیتی ہے اور جس کا یہشو نے ذکر کیا تھا وچھن 32 کیا کہتا دیکھو لکھا ہے جو دست ہو کر اس وچھا کو توڑیں گے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں ان کو وہ چکڑی چپڑی باتے کہہ کہہ کر بکتی ہین کر دے گا کون کہہ رہا ہے ڈینیل کہہ رہا ہے کب کی بات کر رہا ہے انٹی کریس کے ٹائم کی بات کر رہا ہے سوچ کے دیکھیں یعنی کہ آج کی اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں جی رہے ہیں ڈینیل کی پروفیسی کے دنوں میں آپ جی رہے ہیں یہ کہا تھا اس میں تو دست لوگ لکھا ہے کہ دست لوگ دست ہو کر وچھا کو توڑیں گے مائے گوڈنیس پاوید رات پہ اس وقت آپ کی مدد کریں سمجھنے کے لئے لکھا ہے چکنی چپڑی باتیں کہہ کہہ کر بکتی ہین کر دیں گے تو ایسے کچھ لوگ آئیں گے مسیح جگت میں مسیح کی دہ میں جو کلیسیا کے اندر گھوسیں گے میں فوٹو رکھ چکا ہوں آپ کے لئے بتائیے لکھا ہے چکنی چپڑی باتیں کہہ کر بکتی ہین کر دیں گے آپ کی ڈاکٹرین کو بگاڑ دیں گے ڈاکٹرین کو بگاڑ دیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں پلیز دست ہو کر وچہ کو توڑیں گے جو بائبل کی باتیں اس کو چھوڑ دیں گے صحیح سکشہیں اس کو چھوڑ دیں گے اور ساتھی ساتھ ایسا کچھ کریں گے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ نہیں کریں گے جو پربو کو ٹھیک لگتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں دو ترہ کے پرچھا چکنی چپڑی باتیں پاسٹر ڈینیل یہ بات تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں تھی وہ بھی دانیل کے کتاب میں اب آپ سوچ کے دیکھیں دوستو میں کیوں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہتا ہوں میں کیوں چھلاتے رہتا ہوں اور میں کیوں آپ کو وان کرتے رہتا ہوں کی ان لوگوں سے بچھو اب اس کو پڑھتے ہیں لکھا ہے پرانتو جو لوگ اپنے پرمیشور کا جان رکھیں گے وہ ہاؤ باندھ کر بڑے کام کریں گے آپ کو میں بتا ہوں ابھی اکورڈنگ تو فرس جان چپٹے ٹو ورس ایٹین اینٹی کرائس ابھی بھی ہے دا اینٹی کرائس جو آئے گا نا وہ جب آئے گا اس ٹائم پہ بھی ہے بکتی این کرنے والی گروپ آلڈی آ چکی ہے یہشو کے ٹائم سے آ چکے تھے پاولوس کے ٹائم پہ آ چکے تھے پترس کے ٹائم پہ آ چکے تھے سکشا کو بگاڑنے کے لیے بکتی ہین کرنے کے لیے لوگ آ چکے ہیں چکنی چپڑی باتیں بولنے والے آلڈی آ چکے ہیں بٹ یہاں پہ یہ جو لائن ہے نا لکھا ہے پرانتو جو لوگ اپنے پرمیشور کا جان رکھیں گے ایسا نہیں لکھا ہے انیہ بھاشا رکھیں گے ایسا نہیں لکھا ہے کہ کوئی بڑے بشپ کا ہاتھ والا ابھی شیک والا ہاتھ رکھیں گے نہیں ایسا نہیں لکھا ہے لکھا ہے گیان رکھیں گے اور لکھا ہے کہ جس کے پاس گیان ہوگا وہ ہیاؤ باندھ کر کھڑے رہے گا یا دوسرے شبدوں میں بڑے کام کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایسے دور میں جہاں بکتی ہین ختم ہو رہی ہے ڈینیل راج جیسے دس تک کھڑے رہیں گے بڑے کام کریں گے تو مسیح منتھن آج کیا کر رہا ہے آپ ہی بتائیے مجھے ایسے دس تک کا کیا کر رہے ہیں آپ ہی بتائیے میں سب سے پوچھ رہا ہوں جو اس وقت میں فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب سے پوچھ رہا ہوں آج ہم کیا کام کر رہے ہیں یہی تو کام کر رہے ہیں ہم ہیاؤ باندھ کر بڑے کام کر رہے ہیں you understand تو جس کے چلتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھرٹی تھری کا اے پارٹ پڑھوا دو لکھا ہے اور لوگوں کو سکھانے والے بدھیمان جن بہتوں کو سمجھائیں گے یہ کیسا لگا میں پھر ریپیٹ کر دوں لکھا ہے کہ لوگوں کو سکھانے والے بدھیمان جن بہتوں کو سمجھائیں گے میں آپ کو اس پروگرام کے مادیم سے کیا کر رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو ریسیف کرے گا نا وہ بچ گیا جو نہیں کرے گا گیا ابھی تک کیسا لگ رہا ہے اب اس کو دیکھیں اس کا بی پارٹ کس کا تھرٹی تھری کا بی پارٹ تو بھی وہ بہت دن تک دلوار سے چھد کر اور آگ میں جل کر اور بندھوے ہو کر لوٹ کر ماف کریں لوٹ کر بڑے دکھ میں پڑے رہیں گے تو بھی کب جب یہ سب کچھ چل رہا ہوگا مجھ جیسے دس ٹکہ یہشو کا پرچار کر رہے ہوں گے ایک ٹائم مسیح منتن کھارا پرچار کرتا ہوگا ایک طرف سے لیکن دوسری طرف سے یہ چل رہا ہوگا جب وہ دکھ میں بڑے پڑھیں گے تب تھوڑا تھوڑا بہت سملیں گے پہرانتو بہت سے لوگ چکنی چپڑی باتیں کہہ کہہ کر ان سے مل جائیں گے باب رہے اس کو میں کل بھی کنٹینیو کروں گا کون کون سی باتیں آپ کو بتاؤں گا کیسا لگا اب اس کو دیکھیں تھرٹی فائف کو اور سکھانے والوں میں سے کتنے گریں گے اب شبت کو دیندھے نا سکھانے والوں میں بھی لوگ گریں گے دیکھو دکت کیا ہے پتا ہے آج جو چرچ ہے وہ فس رہا ہے دوسرا جو چرچ کو سکھا رہا ہے وہ بھی فس رہا ہے اس لئے جیزس نے کیا بولا ماتی چوبیس چوبیس میں یہاں تک کی جو چھوڑا ہوئے نا وہ بھی برمایا جائے گا تھرٹی فائف کا فرسٹ لائن دیکھ لو کیا لکھا ہے کنیکشن دیکھو لکھا ہے سکھانے والوں میں سے کتنے گریں گے اور یہی وجہ ہے کہ مسیح منتن سے جب کوئی بگھڑ جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو نکال دے رہے ہیں یا تو وہ خود نکل جا رہے ہیں یا ہم نکال دے رہے ہیں تو واپس کہتا ہے اور جتنے نکل گئے ہیں آپ لوگ جو مسیح منتن کو فالو کرتے ہیں اور مجھے جو فالو کرتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں آپ جب کسی مجھے چھوڑ کر کسی کو بھی جس کا پرچھے یہاں نہیں ہو رہا ہے کچھ مہینوں سے آپ سمجھ جانا کہ وہ بندہ ایم ایم بی میں ابھی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ گر چکے ہیں لکھائیں اور سکھانے والوں میں سے کتنے گریں گے تو چرچ کو بھی مجبوت رہنا ہے اور سکھانے والے کو بھی مجبوت رہنا ہے اسی لئے گننے پائیں گے کہ جانچے جائیں مطلب ان کی گنتی امارے میں نہیں ہے اس لئے نرمل اور اجھلے کیے جائیں ان کی گنتی اس لئے پترس کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ ہم میں تھے پر ابھی نکل گئے وہ نکل اس لئے گئے تاکہ ان کی گنتی ہمارے ساتھ نہ ہو یہ دشہ انت کے سمیں تک بنی رہے گی آپ نہیں سمجھیں چکنی چپڑی والے باتیں کرنے والے آتے رہیں گے چرچ بگڑتا رہے گا سکھانے والے گرتے رہیں گے اور لکھا ہے کیونکہ ان سب باتوں کا انتنیم نیت سمیں میں ہونے والا کیسا لگ رہا ہے تو جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں سے آپ کو عوقد کرانا مسیح منتن کا کام ہے اس وقتی کو دیکھیں جس کا نام ہے ہزیکل نبی یہ بھی چار پروفٹ میں سے ایک ہے میجر اس نے کیا کہتا دیکھو ہزیکل بارہ کا چوبیس کیونکہ اسرائیل کے گھرانے میں نہ تو اور ادھگ جھوٹے درشن کی کوئی بات اور نہ کوئی چکنی چپنی باتیں پھر کبھی کہی جائیں گی واو بات پھر کہی جائے گی دوسرے شبدوں میں پرمیشور کہتا ہے I will take the charge جیسس کو شیپرڈ کیوں بولا گیا بائبل میں ایسا یہشو نے کیوں کہا کہ مجھ سے جتنے پہلے آئے سب چھوڑ ڈاکو ہیں کیوں کہا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا یا اور جیسس نے خود کو شیپرڈ کیوں کہا رکھوالا کیوں کہا یہی بجا ہے چل گیا تھا اور ییشو کو پتا چلے گا کیونکہ وہ پرمیشور ہے اور جس کے چلتے اس میں دانیل کو ہیزکل کو ابھی یشایہ کو بھی رکھوں گا کہتا ہے کہ فون کرو اور بتاؤ کیونکہ مجھ جیسے دستک کا آپ جیسے دستک کا جو خراب رچار کرتے ہیں ان لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے پرمیشور اپنے لوگوں کو بھیجتا رہے گا میں چاہتا ہوں اس وقتی کو دیکھ لیجے جس کا نام ہے یشایہ نبی 54 کا 16 یا 54 کا 16 لگا ہے سن ایک لوہار لوہا تو ٹھیک کرنے والا لوہار کوئلے کی آگ دھکوک کر دھکوک کر جو بھی ہے اس کے لیے ہتھیار بناتا ہے دھکوک کر یا جو بھی ہے آگ میں ڈالتا ہے لوہے کو گرم کرتا ہے پیٹتا ہے اور ہتھیار بناتا ہے you understand وہ میری ہی سرجہ ہوا ہے وہ میرا ہی سرجہ ہوا ہے ماف کریں لوہا میں نے بنایا آگ میں نے بنایا ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے کیا رہا دیکھو اجاڑنے کے لیے بھی شبد کو دھیان دینا اجاڑنے کے لیے بھی میری اور سے ایک ناش کرنے والا سرجہ گیا ہے ایک کو سرجہ گیا ہے افکرس آپ جانتے کون ہے لوسیفر انٹی کرائز فالس پروفٹ اور چکنی چپنی باتیں بولنے والی سپریٹ ٹھیک ہے نا اب جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں جو کہ میں آپ کے لئے پھر پڑھ دیتا ہوں کہ سن ایک لوہار کوئی لے کی آگ دکوک کر اس کے دکک دکک کر یا جو بھی ہے اس کے لیے ہتھیار بناتا ہے وہ میرا ہی سرجہ ہوا ہے اجاڑنے کے لیے بھی میری اور سے ایک ناش کرنے والا سرجہ گیا ہے میں نے اس کو بنایا ہی ہے کہ وہ ناش کرے اجاڑے چکنی چپڑی باتیں لائے اور اجاڑے کس کو اب اس کو پڑھتے ہیں اس کا connection دیکھیں context لکھا ہے کہ ناش ہونے والوں کے لئے یہاں کیا لکھا ہے ناش کرنے والے والا یہاں کیا لکھا ہے ناش ہونے والوں کے لئے اہدھرم کے سپرکار کے دھوکے کے ساتھ ستھے کو نہیں مانتے گلا پھار پھار کے ہم پرچار کرتے لوگ نہیں مانتے تو لکھا ہے کہ دھوکے کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ستھے کے پریم کو گرہن نہیں کیا جس نے ان کا ادھار ہوتا جس سے ان کا ادھار ہوتا اس کارن اب آپ بتاؤ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے افکرس ہے اب اس کو پڑیے جتنے لوگ ستے کے پرتیتی نہیں کرتے ورنہ ادھرم سے پرسند ہوتے سب دند پائیں کیسا لگ رہا ہے you understand میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں لے جاؤ پاولوس کے وقت بھی جب پاولوس پرتیفی پہ سیوا کرتا تھا یہ سبی چھتروں میں اس لئے میں نے میرے پرکھا ہے دیکھو اس نے کیا کہا تھا دوستہ تسلن کے دھوکہ پانچ میں کیا تمہیں سبھرن نہیں جب میں تمہارے بیچ یہاں آتا تھا جب میں تمہارے یہاں تھا تو میں نے تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا کونسی باتیں کہ ایسا کچھ ہوگا ایسا کچھ ہوگا ایسا کچھ ہوگا ایسا کچھ ہوگا میں تم سے کہتا تھا ایسا کچھ ہوگا دینیل کے ٹائم کی باتیں میں تم سے کہتا تھا تھوڑا پیچھے اور جا رہا ہوں کہتا ہے کہ میں تم کو وان کرتا تھا کہ دینیل نے بھی کہا تھا کہ چکنی چپڑی والے باتیں کرنے والے آئیں گے جیزس نے بھی کہا تھا تو جس کے چلتے اس نے کہا تھا کہ جب میں تمہارے یہاں پہ تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا میں تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا میں تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا تو جس کے چلتے آپ کو پتا ہے پریریتو کی کتاب اس کا سترہ دیا ہے دس گیارہ یہ ایٹس چپٹر سیونٹین کی بات ہے سطر ویاتیہ کی بات ہے لکھا ہے کہ بھائی بہنوں نے شگر ہی رات و رات پولوس اور سلاس کو بیریہ نگر بھیج دیا بیریہ بیریہ اس کا میں ذکر کروں گا بیریہ نگر بھیجا وہاں پہنچ کر وہ یہودیوں کے سباگرہ میں گئے کون پولوس اور سلاس وہ اچھاں گیارہ یہ یہودی جو بیریہ کے یہودی ہیں یہ یہودی تسلونی کی کے یہودیوں سے ادھک ادھار تھے مطلب اچھے تھے اچھے تھے یہ لوگ اب اس کو پڑھو وہ بڑی سکتہ سے پربو کا سندے سنتے تھے اس کے سچھائی کی جانچ کرنے کے لیے پرتی تن دھرم گھرند کا پریشیلن کرتے تھے پریشیلن کرتے تھے یہ جو وچن ہے یوہنہ پانچ کا تھٹی نائن یہاں جب یہشو بات کرتے تھے تو یہشو نے کہا اپنے دھرم گرندوں میں دیکھو میرے بارے میں لکھا ہے تو یہ کیا کرتے تھے یہ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتے تھے میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں آج لگے ہاتھ کہ ڈینیل آپ میری بھی بات کو نہیں سننا مجھے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا اور یہ نہیں کہنا کہ ہم تو مسیح منتن کے میمبر ہیں چلو جو بھی بول رہے ہیں ڈینیل بھائی سئی ہوگا آپ کو اس کو جانچ رہا ہے لکھا ہے دھرم گرند کا پریشیلن کرتے تھے بڑا اچھا ہندی شبت ہے کیسا لگ رہا ہے تو جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت لوگ وشواسی بن گئے کیا بات ہے پہلوس کا پرچھار تو سنا لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم کسی کے چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے وہ چاہے پہلوس ہو یا سیلاس ہو یا ڈینیل راج ہو یا پھر مجھ جیسے کوئی بھی ہو ہم کسی کے چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے وہ کیا کرتے تھے دھرم گرند کو سرج کرتے تھے دھرم گرند کو سرج کرتے تھے اگر میں آپ کو ہلکا سا فوٹو دکھا دوں یہ دیکھیں بکس جمع کر رہے ہیں آپ دیکھو سب بکس لے رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں کیا یہ صحیح بول رہا ہے کیا یہ صحیح بول رہا ہے ایسے کر کے وہ دھرم گرندوں کو سٹڈی کرتے تھے میرا سیدھا سوال آپ سے آپ جب کسی پاسٹر کو سنتے ہو مجھ جیسے پریچر کو سنتے ہو فیسیکل ورچول کہیں پہ بھی کہ آپ ان کے باتوں کو بائیبل سے کمپیر کرتے ہو یوٹیوب پہ کوئی بھی دھرم کھان کا کہیں کا بھی کسی بھی سٹیٹ کا راجعہ کا ہو جب وہ کچھ بھی بکواس کرتا ہے آپ اس کو بائیبل سے کمپیر کرتے ہو کرنا سیکھو میں تو ختم ایسے بھس ہوگے یہ کیا کہا تھا یہ شاہر ہے معافی چاہتا ہوں پیچھے جا رہا ہوں کیا کہا تھا اس نے کہ اجاڑنے کے لیے بھی میری اور سے ایک ناش کرنے والا سر جا گیا جیسا لوہر لوہے کو بناتا ہے نا ہتھیار ویسے ہی پرمشور نے اجاڑنے والے کو تیار کیا ہوا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے اس کے حساب سے کیونکہ ستی کو مانتے نہیں ہیں نا تو تب جا کر ان لوگوں نے بولا کہ ہم پہلوس کی بات کو سن رہے ہیں اچھی بات ہے اچھا بولتا ہے لیکن بائیبل سے کمپیر کریں گے تو تائیت ہو دشبانش ہو ابھی بیچ میں جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تائیت کا تو ایک آدمی کہتا ہے ملاکی تین دس کو پڑھ کے جس کو میں نے بولا تھا کہ نہیں دینا کہتا ہے کہ تب بھوچن وستو تھا آج پیسہ ہے تو تب بھوچن وستو دیتے تھے آج پیسہ دینا ہے تو میں اس مہامورک کو یہ کہوں گا اور اس جیسے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ بائیبل کو ٹھیک سے پڑھو اس وقت پرمیشون نے کہا تھا کہ مندر میں لاؤ تو آپ کو اگر دینا ہے نا تو پہلے مندر جاؤ وہ کہاں ہیں آپ کے پنجاب راجستان مہاراستہ میں نہیں ہے وہ سیدھا یروسلہ میں اسرائیل میں وہاں پہ جاؤ اور ارپن دینے کہ ساتھ ساتھ آپ کو بھیڑ بکری کا بھی لہو بہانا ہے تو کروگے وہ نہیں کروگے محلوم ہے میرے کو تو پھر بکواس کیوں کرتے ہو فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور ایسی باتیں کیوں سکھاتے لوگوں کو الٹا میر کو بولتے ہو اچھا اور ایک چیز ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہیس بک کے کومنٹس باکس میں گیان مت باٹا کرو مت باٹا کرو کیونکہ تمہارا جو گیان ہے نا ہم سویکار نہیں کر پائیں گے کیونکہ تم جو وہاں پہ لکھتے ہو نا پہلی بات تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہاں پہ مطلب ہی نہیں ہے وہاں پہ مطلب ہی کرو ٹھیک ہے نا بات کرنا ہے نمبر دیا ہوئے ڈیریکٹ آؤ اس میں سے نہیں ہوتا آپ لوگوں کا بات چیت اور اس لئے میں اس کو سیدھا بلوک مارتا ہوں یا سیدھا ڈیلٹ مارتا ہوں کیا کر سکتے ہیں چکنی چپڑی والے باتیں آئیں گے چلیے دوستو